موسیقی دور میں شامل نہیں کرتا پی پی کا وزیراعظم نہیں ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ پاکستان کو مستحکم کریں پی 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 کے پاس وفاقی حکومت بنانے کا منڈیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاقرات نہیں ہو رہے ہیں بلاول نے کہا کہ ہم اس وقت سیاسی اور معاشی بہران کا شکار ہیں ملک میں سیاسی استحکام قائم کرنے کے لیے ایک کومیٹی تشکیل دیں گے جو دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی چیئرمن پی 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 نے کہا کہ کسی جماعت کے پاس منڈیٹ واضح نہیں ہے مسلم لیگ نون یا پی 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 اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت نتائج قبول نہیں کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی آج بھی سیاسی فیصلے نہیں کر رہی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے آئینی عہدے لینے کا ہمارا حق ہے صدر چیئرمن سینٹ اور سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آصف زرداری میرے والد ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ صدر بنے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات اور چیف الیکشن کمیشنر رعوف حسن نے کہا کہ مرکز اور پنجاب میں ایم ڈیولیو ایم کے ساتھ حکومت بنائیں گے جبکہ خیبر پختون خواہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائیں گے مجھے خان صاحب نے یہ اہم ذمہ داری دی ہے کہ مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطہ قائم کروں انہوں نے مزید کہا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کچھ کور کومیٹی کے حوالے سے خان صاحب نے بتایا ہے اس پر بھی عمل درامت کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے دوستو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس پر جماعت اسلامی کے نائب امیر نے ردی عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کے پی میں اتحاد کا پیغام ملا ہے ہم نے کہا ہے پارٹی میں مشاورت کے بعد جواب دیں گے لیاقت بلوج نے کہا کہ ہم تو غیر مشروط اتحاد کے لیے بھی تیار تھے ہماری یہ سوچ تھی کہ مجموعی طور پر اگر پی ٹی آئی کے ازاد امیدواروں کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے تو ہم مہیا کریں گے لیکن اب انہوں نے نئی بات کی ہے تو ہم اس پر آپس میں مشاورت کریں گے کبل عزی سینیٹر علی زفر ایڈوکیٹ حامد خان اور امیر نیازی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا تھا کہ ہم چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور 99 فیصد امیدوار ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لوگوں کو 20 سے 25 کروڑ روپے آفر دی جا رہی ہے لیکن یہ پارٹی سپورٹڈ امیدوار ہیں ان کی خرید و فروخت خلاف آئین ہے دوسری جانب سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا اس پر غور کروں گا جبکہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے لیے میں نے اعلی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آئیکن پریس کریں اور اگر آپ ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو تشکر نیوز ڈاٹ کام وزٹ کیجئے اور اہلیانے کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے